جب سلمان تحصیل کی پتیاں بوجی تھی عید ملاد النبی کی دن بارہ ربیوں الاول کو جب رات کو مسجد رحمت اللہ العالمین میں پولیف نے رٹ کی ہمارے قائد عظیمت حضور امیر المجاہدین نمول اللہ عمر قدعو آپ کو وہ گرفتار کر کے لے گئے میں بھی اس موقع پہ گرفتار ہوا تھا ہمارا جو موزن ہے وہ بھی گرفتار ہوا تھا مسجد میں ایک مستری کام کار رہا تھا وہ بھی گرفتار ہوا تھا تو جب وہ بابا جانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب انہوں نے سیڈیوں سے اتارا تو آپ نے فرمایا کہ یار میں چل نہیں سکتا اور لڑکے میرے بلاو وہ مجھے اٹھا کے لے جائیں گے ہمیں دونوں نے پہلے یہاں کی بان کر کے نا جی گاڑیوں میں جال دیا تھا سیڈیے بڑا ٹاؤں جاں جن پتا چلا کہ بابا جی میں ان کو پکڑ کی لے آئیں گے لانتی آپ نے فرمایا یار میں چل نہیں سکتا جو لڑکے مجھے اٹھاتے ہیں ان کو بلاو ایسے جو تھا بشیر نیازی بڑا ایک بدبخت اور کمینہ اور بونی موت مار رہا چربائی دی پہتے رو ہی نہیں نکل دی بھئی تڑپنا کہا ہے یہ اتھے تھلے ہیں جو بابا جی اس وقت فرمایا عزی پتہ رہا کہ وقت آنا ہاں تو رونا ہے تو ہتھ ملنے میں لیکن اس وقت میں کچھ ہونا نہیں ہے خیر ہو بڑی بھی دردینا جناب آپ انہوں نے دو پولیسوں نے پکڑا ہے کہ سجد دکھنے خبے ہو پکڑ کے انہیں سیڈیاں تو گھسیڑ کے لے گئے بڑی بھی دردینا لے گئے جاں جاکے تھے جناب جنہیں بوری چکی نہیں سٹی نہیں گھڑی بھی سٹی حضور امیل مجاہدی رحمت اللہ تعالی حالی ہے آپ انہوں نے گھڑی بھی دے میں چاہتے سٹا کہ تو سٹا نہیں تھے آپ مسکراب ہیں پولیس آرے احران سارے بیائے کی اسی ایمی بھی دردینا کھس کے لے گھسیڑیں بھی آئے ہیں کہ چاہتے گھڑی سٹا بوری طرح بابا پھر بھی مسکر آ رہا آپ فرمایا کہ اس وقت میں ہسکے مسکر آ رہا ہوں کہ جنا حکومتی چمچنی خاطر تو سکر رہے ہو وہ تو انہوں نہیں دیکھ رہا ہے لیکن جس بابوں کی خاطر میں گھسی پہ جا رہا ہوں وہ مدینہ مدبران میں مجھے لیکھ رہے ہیں جب سی اے والی ٹاؤن لے گئے یہ میری آنکھوں دیکھی اور کام سکنی باتیں ہیں مجھے کسی نے بتائی نہیں ہے جب سی اے والی ٹاؤن لے گئے تو وہاں ڈی ایس ٹی تھا داؤد ملک ابھی بھی یہاں میرے خواہر میں وہ وہ اندر آیا جنا باسا باسا شروع ہو گیا وہ کہنے لگا اے ملوی میں سنا توارڈی ویڈیو بیچ اس لئے اندر سلمان تاثیر گستاخ ہے تجڑے اہمیدی رو بھی گستاخن حضور امیر مجاندین فرمائے گال سن میری پہلے تو سنا ویڈیو بیچ ہونڈ لائل سن پہلے تو سنا ویڈیو بیچ ہونڈ لائل سن سلمان تاثیر گستاخ رسول مرتض واجب القتل جڑے امیر محمد سالوں پھڑکی لے آئے اے لی گستاخ رسول نے مرتض ہان لسکی کرنے ہی جب تو آب اہمی گل کی تھی تو پیانے با ملوی تو دیدہ ہونڈ ٹھیک دار ہے آب ارم آق کمینیاں او میں ٹھیک دار نہ میں سے ٹھیک دار ہاں تو اب یہ گھر سے ٹھیک دار بانا کمینے دین جو کمپ یڈیو contents تیک دیں گل والہ بھی نہیں آننڈ کیا نلک اللہ ہے کل والہ نہیں آنڈی ماں دیں گل والاں آنڈی بابا جی بھر میں کل والہ نہیں آنڈی کیا نلک اللہ بھینو آنڈی آیا فرمائے website میں ٹھیک نسگ قلوالہ نہیں آنڈی آنڈی کے پڑھ گے صلا расс میں انہیں گنگارکہ نہ دیکھا انہیں گنگا رکھنا نہ سنونا جو آہا فرمائے انہیں پڑھ کر سنوں کہ دعوت بلے ڈی ایس بی جناب ہونے پڑھا قلو اللہ خط اللہ اسمدھ قلو اللہ خط اللہ اسمدھ اور وہ آگے نہیں پڑھا ہے آپ کے ہیک لفظ بھی نہیں آیا ہے اس ولی کامل کے سامنے جب آپ کی زبان سے نکلا اگر انہوں نے ہیک لفظ بھی نہیں آیا تھا قلو اللہ خط اللہ اسمدھ وہ آگے نہیں پڑھا ہے اگر آمدہ تانج ہے آپ کی زبان جو فرما دیتا کہ نہیں آگا ہے کم ہرنا کیا ہے کم ہرنا کیا تو معافیہ منگے آپ فرمائے تو کیسے مجھے نہ سنو ایسی خوش عدیاتی خاتے رہا ہے ایت لات النبید الدین میرے آقا کی ولادت الدین گستاخ کی بطیہ دے لڑیان تنال نعرہ پہ لگتا کہ سلمان تاسید تیرے خون سے انقلاب آئے گا اللہ یعزو باللہ نعرہ نعرے لگے ایسی کہ ملہ گردی نہیں چلے گی آپ فرمائے ہو حضورتی ولادت الدین نے تو سینان لگے کیوں نہیں ہے کیوں بطیہ بار رہے اٹھے بہن کے حضورتی آمد نے نعرے لگ رہے اور گستاختی یاد بنا رہے لانتی سارے تو سینان شریف کوئے چاہے یہ دوئین دیگل ہوئی نا جی بابا تقریباً رات کن وقت دینہ ٹائم سی کافی جلال آگیا آپ نو او دفع ہو گیا بار انہیں بلائے تھردار نو او دا نانسی جعفر وٹو تھردار نو بلائے سارے کو دھنا موبیل پہلے لے لیا لیا ہے بابا جی کا موبیل موجود سی تھردار نو کہندہ ہے ڈی ایس بی کہ تینوں میں آٹھ ہر دے رہا اے مولیو صاحب کو موبیل لے لیا لیا ہے بابا جی بتا کی فرمایا بڑا خصورت بچہ نا تی بڑا انوکہ سارے پولیسانے ہیں جو بابا جی فرما لگے اس بچ سے کسی حضاری باندود بیتائے نے میرے کا موبیل نہیں لیا 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 ہے یقین کرو انہیں کہا موبیل بھولوی گھڑو انہیں کہا جو میں نہیں لینا جعفر وٹو تھندار سی انہیں کہا میں نہیں لینا موبیل انہیں کہا میں تنہوں ایڈر دے رہاں انہیں کہا تو بھان ایڈر دے رہاں ادرہ سال کوئی موبیل نہیں لینا اچھا کیوں یا تھوڑی در گزری جعفر وٹو اپنے کمرز کیا اپنا گرم فین ہیڈر چکے لے آیا اپنا کمر چکے لے آیا بابا جی فرمایا ہو یار گل سوڑ ایسی چاند گھنٹیں آسلے چاند دن آسلے لیتے آیا اور تیری نوکری کا مسئلہ بڑھ جائے گا تو انہیں کیوں کرتا انہیں کہ بابا جی نوکری جان دیتے بڑے میں نے کوئی پروانی نوکری دی میں آپڑی محبت نہ گا رہا تو سی میں انہوں گڑا کیا میں تو بڑا کیا رہا ہے وہ انہیں ہسے تو یہ حیرامی پھڑ کے لے آئیں یہ لانتی یہ حضور سانہ دے جنٹ ہوئی نہیں وہ پھڑ کے لے آئے تحید ملاد نبی دے دن پھڑ کے لے آئے یہ تو ضلیل ہویا ہے میں جی ہو بابا جی کافی جلال جاگا رات ترہے بجینا ٹائم بہت ہی غصہ ہو گیا فرمایا لگے مولانا یارب میں کسیدہ بردہ پردہ دیکھ تو سن دلت وڑے جلال جلال جمال جے بدلیے میں خیج بسم المیز کی تھی میں خیج ادھم آیا آجے تے پورا نیانا فرمایا جیتاں یارے ہو تا سننا یارے آپ پھرسی نے تشریف فرما ساتھ میں آپ دے قدم زمین تے بیٹھا سی آپ نے کسیدہ بردہ شریف راتی تین وجہ پورا پڑھے آئے انہیں دعا پر کرنا اب ساتھ بات باقی ادھوی نہ یاد کر لیا اچھا کسیدہ بردہ جیتو پڑھ کے فارغ ہوئی نہیں تے آپ نے موبیل دے نبیل وجی آپ نے فون چاہیا ہے کہنا حضور میں توڑا شکیر ذکاری رفیق روزنگ نبی تکھلوتا انہیں سلام عرض کرو ایک بندہ اوسی جنہیں پاکستان رہے کے کہتے بابا جی نے فون نہیں کیتا کہ حضور دی روزنگ تکھلوتا اتبہ کی خون کرتا بابا جی میں نے فرما رہا کہ مولانا اے فون آنا اس طاعت دلیل ہے کہ میرے آقا فرما رہا ہوں اسی بیک رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہوں اسی بے خبر نہیں ہے اسی بیک رہے ہیں لمبی کے کچھ کر رہے ہیں جی میں فون دینا اب آپ آن کی تا جناب دیفیروز اے جی جی سوہنے گھڑی چنگ گتا ہے اباکہ چاند اے تو شیر پڑھ نہیں سنو کیتے تک پڑھ دی گیا پڑھ دی گیا سلام دشارہ شیر پڑھ دیتے تو یہ امام علمبیہ کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت تھی اور جب بھی کوئی ایسر موقع بنتا ہے جب بھی کوئی ایسر موقع بنتا یقین کریں مدینہ پاک سے خون آ جاتا تو آپ فرما جنگو کشاب آپ خطاب فرما گیا پولیس پیشے لگ بھئیوں نے ہوایی فیرنگ کی تھی آپ فرما وہ بڑی روک سیڑ دیں بڑی روک دیتی سیڑ دیں ٹریور نے فرمایا پونی کہا غوز گروہ نماز پڑھئیے پچھے پولیس لگی پہی وہ کون آگے تھوش 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 فرما بندے نے پتربان بیعت ہے رامنا میرے نماز خادم حسین رضوی میں نماز پڑھا لگائی تھی ٹھائر رامنا کھڑا ہو آپ نے وضو فرمایا تو وضو فرمایا تو بعد نے نماز پڑھا تو پہلے آپ نے مبیند گھنٹی ہو جی آپ نے فونٹ آیا کہ آپ نے ایک مرید گناہ حضور میں روز نبی دکھلوتا سلام ورز کروں بہبا جی کو پاڑھا لگے مولانا میرا آقا فرما دے سی اسے بے خبر نہیں ہے سامسارہ خدا کے کچھ ہو رہا